سلام علیکم سب کیسے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے بڑی مزیدار کھٹی مٹی سی ویڈیو ہونے والی ہے چلیں جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے چھٹنی بنانے کے لیے آلو بخارہ ایک کپ ایک سے ڈیٹ کپ آلو بخارہ لے لے رہے ہیں یہاں پہ دو کپ میں نے چینی لیا ہے یہاں پہ میں نے یہ مغز لیا ہے یہ چھوٹی لائچی تین دڑا میرچ نمک اور سرخ میرچ لی ہے املی کا پلپ لیا ہے ایک کپ اور یہاں پر ایک چمچ جمیشی لی لیا ہے یہاں پہ کانسور لیا ہے اور دو گلاس میں نے پانی لیا ہے چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساری چیزیں کہاں کہ یہ آلو بخارہ آپ نے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چینی پھر اسی حساب سے آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے مغز لیا ہے یہاں پہ آپ بادام بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں صرف مغز ایڈ کروں گے آپ کوئی بھی ڈرائی فرود ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ہماری چٹنی جو ہے خوبصورت لگے گی یہاں پہ میں نے تین الائچیاں لیا ہے چلی فلیکس چلی پاولڈر اور سالٹ میں نے یہ تینوں چیزیں ہاف ٹی سپون لیا ہے املی کا پلپ لیا ہے گھٹنیاں میں نے الگ کر دی ہیں ال بخاری کی چٹنی میں جو ہے نا ہمارا املی کا جو پلپ ہے بہت اچھا اور خوشبو اور ٹیسٹ اس کا دونوں ہی بہت اچھا ہاتا ہے یہاں پہ میں نے جامیشیری لیا ہے ایک چمچ یہ خوشبو اور کلر کے لیے ہوتا ہے جو کہ اس سے اور انہینس ہو جاتا ہے ہماری چٹنی کا کان فلور جو ہے کان فلور ہم نے ایک چمچ لینا ہے یہ ہماری چٹنی کو تھوڑا تھکنس دے گا ہماری چٹنی تھوڑی گاڑی بنائے گا اور پانی دو گلاس لیا ہے میں نے یہ سارے انگریڈنز آپ کے سامنے ہیں یہاں پر میں نے دو گلاس جو ہے پانی ایڈ کر دیا ہے میں نے یہ تین ہی لائچیں لے لینا ہے اور ان کا موکھ خو لینا ہے اور اس کو پانی میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے پھر میں جو دو کپ چینی لی ہوئی تھی وہ دو کپ چینی کو پانی میں ایڈ کروں گی جب تک یہ ہماری چینی ہالو ہو رہی ہے دوسری طرف میں ایملی کو بھگو لوں گی جو پالپ ہے میں نے اس طرح سے ایملی کو بھگو کے اس کی گھٹنیاں لگ کر لی تھی یہاں پر دیکھیں ہمارا شیرہ پکنا شروع ہو گیا کان فلور میں نے ایک چمچ لیا ہے ایک چمچ کان فلور میں میں ایک چمچ ہی پانی ایڈ کر کے کان فلور کو بنا لوں گی یہ جو کان فلور ہے ہماری چٹنی کو ٹھیک کرنے میں ہلپ کرے گا اور دوسری طرف میں شیرے کو چیک کرنے کے لیے دیکھوں گی دکھیں ہمارا چینی اور پانی ہم بنا رہے تھے لائچی ڈال کر اس طرح سے میں چیک کروں گی آلو بخارے میں ہم اس میں ایڈ کر دوں گی آلو بخارے ایڈ کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ تک اس کو بوائل کریں گے تاکہ جو آلو بخارے ہمارے اچھا سے پروپر پھول جائیں یہ جو ڈرائے پلم ہوتا ہے اس کو پھولنے میں تھوڑا سا تین سے چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو میں ان کو بوائل ہونے تک اس طرح سے پکاؤں گی اندر اب جو ہمارے سارے سپائسیز تھے وہ سارے ساتھ ہی ایڈ کر دینے ہیں نمک چلی فلیکس اور ریڈ چلی پاورڈر یہ ساری چیزیں میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہمارے پلم ہے وہ سارے اس کا جو ٹیسٹ ہے چلی فلیکس کا اور چلی پاورڈر کا سالٹ کا اپنے اندر ابزورب کر لے یہ میں اس کو اچھے سے بوائل آنے تک پکاؤں گی اور جب تک یہ ہمارے پلم جو ہیں پھول نہ جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں جو ہمارے پلم میں کافی حد تک پھول گئے ہیں ان کا جو شیپ ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا ہے آپ اس چٹنی کو ڈیفرنٹ کھانوں کے ساتھ کباب روست اور سٹیم روست پیش ڈیفرنٹ کھانوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنی سیلڈ کے اوپر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ چٹنی بہت مزے کی لگتی ہے کھٹا مٹھا سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں 15 ڈیز کے لیے اپنی پریج میں ایرٹائیٹ جار میں یہاں پر جو ایملی کا پلپ ایک اپ لیا ہوا تو میں ساتھ ہی اس کے ایڈ کر دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چٹنی ابھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی اور ابھی سے اتنا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہاں آپ دو امیلٹ پکنے کے بار میں نے اس میں کانٹرور جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا پانی ڈال کے اس طرح ایڈ کر دیا ہے اب اس کو چٹنی کو دو سے تین منٹ چار منٹ کے لیے پکنے دیں گے جو مگز لیے ہوئے تھے ہم نے وہ اس میں اب شامل کر دیں گے اس کے ساتھ آپ بادام کوئی بھی ڈرائی فروٹ جو آپ کے پاس ہو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں مجھے مگر صرف یہ ہی پسند ہے مگز ہی تو اس سے آپ کی جو چٹنی ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں چٹنی کا کلر اور اس کا جو اوپر وہ وائٹ وائٹ سے مگز آ رہے ہیں بہت ہی بیوٹیفل لگ رہے ہیں جو ہمارے پلاں میں بلکل اچھے سے پھول کے سوفٹ آ چکے ہیں چٹنی آل موسٹ ہماری ریڈی ہے اب اس کو میں تین سے چار منٹ اور بوائل دوں گی اور چٹنی میں اب میں ایڈ کروں گی جامشیری جو تھوڑا سا مدب میں نے آگ بند کر دی تھی اور فوراں ہی میں نے ساتھ میں ایک چمچ جامشیری لیا اور وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو حل کر دوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جامشیری آئٹ کر دیا چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہے اب دھوڑے دیر اس کو میں تھنڈا کروں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ لوگوں نے اور میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے نئی نئی ریسپیز نئی نئی چیزیں ریمیڈیز لے کے آتی رہوں میرے چینل کو لائٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو تک آئے اور تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی